ہاں بابا جی فرمانے صاحب مجدد ہو نہیں ہوتا جڑا اوکھے بیڑے اپنی قوم نو چھڑ کے کینیڈا نس جاوے نہیں نہیں مجدد ہو ہی نہیں سکتا مجدد دی شان ہی ہے بے ہر ظلم ہر کفر ہر جناب پہرہ روید ہے سامنے آئیت کر کے چھوڑا کر کے چھوڑا ہوگے مجدد دی شان ہی ہے بے حضرت مجدد الفیسانی شایخ آمد سرانتی ایک لوگ آئے سن میرے کوڑ مجددیت سمجھان کہنے لگے جی حکومت لینا مقصد نہیں حضرت مجدد پاک نے جناب حکومت پہ لوگوں نے صدہ کیتا میں کہہ دراؤ حضرت تانو پتہ ہی نہیں حضرت مجدد پاک نے صدہ کس طرح کیتا جناب کوڑا سی رہے ہیں بڑے پکے نقش بندی بھی سن دے بڑے پکے قادری بھی سن دے بڑے پکے رضوی بھی سن اور جناب دے بار علامہ اقبال فرماندہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اثرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگیبان اللہ نے جس کو بروقت کیا خبردار ہاں وہ مجدد اور وہ مجدد نہیں ہو سکتا جڑا قوم جناب گلہ کر دیا کر دیا آپ بھی گھٹا جاوے پھر شریعت بھی گھٹاندہ جاوے پھر جناب جا کینیڈا اور بارد ملکہ بریک لگے مجدد تا ہندہ جڑا ہار ظالم جے سامنے کھڑا رہوے ہار جناب پہ احراروی دے سامنے کھڑا رہوے بڑے بڑے فتنے اٹھن مجدد او ہندہ جڑا ٹھیک کوئے ہوئے ایک جگہ تحقیقان دی نہیں ایک جگہ عدب دی ہے مجدد او ہندہ او کہندہ ایک تحقیق دی جگہ نہیں ہے مجدد او ہندہ جڑا ایدرو جناب کوئی فتنہ شروع ہو جائے یا ایدرو ایدرو تو مرادے ہوئے کہ صحابہ والوں ایدرو جناب آلے بیعت خلاف کوئی بھوکڑا شروع ہو جائے تب مجدد او ہندہ او کہندہ تسی دو میں جھوٹے ہو بابا اللہ نے فرمایا نہیں تسی کمینا دو میں غلط کہندے ہو ابو بکر و عمر دی قسمت اچھی کہ حضور آقا ملے حسن و حسین دی قسمت اچھی کہ حضور نانا ملے